چلا گیا فلا پوشٹ کے اوپر ہے یہ منتقہ مارت بیٹھتا ہے وَتَقَاثُرُن فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اولاد کے بارے میں باتیں کرتے بیٹھتا ہے مال کے بارے میں باتیں کرتے بیٹھتا ہے اور اب اس کا کیا کام رہ گیا ہے غور سے دیکھے تو ہر پچھلا دور دوسرے کے مقابل میں بالکل لگ وہ دیکھتا ہے جیسے بچہ ہے اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے اگر کوئی چھین لے تو ایسا اسے لگے گا جیسے بنگلہ چھین لیا گیا ہے اب آدمی جوانی میں پہنچ گیا تو اس واقعے کو یاد کر کے عجیب ہستا ہے کہتا ہے ارے وہ کھلونا میرے ہاتھ سے لے لیا گیا تو مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی جیسے میرے ہاتھ سے بنگلہ کسی نے چھین لیا ہے ایسا ہوتا ہے ہر پہلا دور دوسرے کے مقابل میں بالکل لغو اور خرافات ہی دیکھتا ہے پورا خرافات دیکھتا ہے اس کے بعد ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے انفرادی طور پر یا استماعی طور پر استماعی طور پر مصیبت آنے کا کیا مطلب ہے پورے شہر کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور انفرادی مصیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے آدمی کی ذات کے اوپر آ جائے خود آدمی کے اوپر تو چاہے وہ استماعی مصیبت ہو چاہے انفرادی مصیبت ہو یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے لکھ رکھا ہے ہوتی ہے وہ لیکن بعد مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں انفرادی کہ آدمی کے ہاتھوں کی وجہ سے آدمی کے اپنی کمائی ہوتی ہے مثلا وہ مقدر نہیں ہوتی انسان خود اس مصیبت کو دعوت دیتا ہے کبھی اس مصیبت پر پھچ جاتا ہے اگر اللہ کا ایزن ہوتا ہے تو اور کبھی بچ جاتا ہے اگر اللہ کا فضل ہوتا ہے بعد بعد مصیبتوں کی دعوت خود انسان دیتا ہے وہ مقدر نہیں ہوتی لیکن وہ حرکت جب کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے کبھی بچ جاتا ہے یا کبھی اللہ کے ایزن سے ہلاک ہو جاتا ہے جیسے ایک تیز رفتار کار آ رہی ہے بہت تیز رفتار ابھی تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو بہت تیز رفتار سمجھتا ہے اسے اپنی چستی پر اپنی چالاکی پر اپنی تیز روی کے اوپر بہت ناز ہے دیکھتا ہے کہ کار بڑی تیزی سے آ رہے ابھی تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے یہ جلدی سے سڑک کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے اچانک وہ کار کی لپیٹ میں آ جاتا ہے یا تو مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے یہ دیکھو مسیبت کی دعوت اس نے خود دی اب یہ مسیبت کو دعوت دینے کے بعد جو زخمی ہوا ہے جو مر گیا ہے یہ مقدر تو نہیں تھا دعوت دی ہے اس نے مسیبت کو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس مسیبت کو دعوت دینے کی وجہ سے اس کو یا تو ہلاک کر دیا اور یا پھر زخمی کر دیا اور کبھی کبھی اللہ کا فضل بھی ہو جاتا ہے گزرا لیکن کار نے اس کو اچھال دیا یا تو ایک طرف اچھال کر کے چلا گیا بچ گیا یا بونٹ کے اوپر آ گیا کار کے بچ گیا بچ گیا اللہ کا فضل مر گیا تو چونکہ مسیبت کو دعوت اس نے خود دی ہے مقدر آ جاتا وہاں پر اللہ کا اذن آ جاتا اور مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے اوپر ہم نے رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا رہبانیت کا مطلب جوگی بن جانا دنیا چھوڑ دینا جنگلوں میں نکل جانا پہاڑوں کے غاروں میں رہنے لگنا یہ رہبانیت ہے ہم نے عیسائیوں کے اوپر نصرانیوں کے اوپر رہبانیت تھوپی نہیں تھی فرض نہیں کی تھی انہوں نے خود رہبانیت اختیار کر لی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رہبانیت انہوں نے ایجاد کیا بیداد تھی ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا اللہ کی خوشنودی کے انہوں نے ایسا کیا تھا یہاں بیداد کی تعریف معلوم ہوئی کہ آدمی کسی عمل کو سواب سمجھ کر کرے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہ دیا ہو کتاب و سنت میں اس کی نظیر موجود نہ ہو اور آدمی اس عمل کو سواب کی خاطر کرے تو اس کو بیداد کہتے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا وَرَحْبَانِيَتَنِ اِبْتَدَعُوْهَا ایجاد کیا انہوں نے مَا قَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے فرض نہیں کیا اللہ کی غارظ مان اللہ سواب کی خاطر انہوں نے ایزا کر لیا تھا تو بیداد کی تعریف خود قرآن نے کر دی کہ کوئی آدمی کسی عمل کو سواب سمجھ کر کرے اور کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو ٹھیک ہے انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی ریعت تو کر رہی چاہیے تھی نہ لیکن تجرد اختیار کے انہوں نے شادی نہیں کی لیکن راہب اور راہباؤں نے جو بدکاریاں شروع کیے تو خود عیسائیوں نے گواہی دی کہ یہ پادری سب کے سب بدکار ہیں سب کے سب زانی اس کی ریعت کرنی چاہیے تھے رہبانیت اگر اختیار کی تھی تو اس کی ریعت کرنی تھی لیکن ریعت بھی نہیں کر سکے سب بدکاریوں میں ملووس ہو گئے راہب اور راہب ہیں سب یہ تھا ستہائیسوے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل و ارچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان الحمدللہ رب پندرہ منٹ کے وقفے سے اٹھائیسوے پارے کا خلاصہ قیام اللہ علمے تلاوت کیے گئے اٹھائیسوے پارے کے مطالق پہ خلاصہ سمجھت فرمائے اٹھائیسوے پارہ سور مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا بحث پہلی آیت اس طرح ہے قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلک فی زوجہا و تشتکی لاللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ نے اس عورت کی بات ارش پر سن لی جو بار بار ہے ہمارے رسول تمہارے پاس آ آ کر کے جھگڑا کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے وہ جو بات بولتی ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں آپ جو اس کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی ہم سن رہے ہیں واللہ یسمع تحاورکما دونوں کی گفتگو برابر سن رہے ہیں واقعہ کیا ہے شروع کی آیات میں اللہ تعالی نے خولہ بنت سالبہ اور ان کے شوہر عوث ابن سامت کا واقعہ بین فرمایا عوث ابن سامت اور حضرت خولہ دونوں بوڑے ہو گئے تھے غصے میں آ کر کے حضرت عوث ابن سامت نے اپنی بیوی خولہ بنت سالبہ سے یہ کہہ دیا انت علیہ کزہر امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے گزشتہ جاہلی زمانے میں اس طریقے کا جملہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا تو یہ تلاق کے مرادف سمجھا جاتا تھا عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی اس کو اسطلاحی طور پر مسئلے زہار کہا جاتا تھا عوث ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ زہار کیا اس وقت زہار کے تعلق سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی حضرت خولہ بہت پریشان ہوئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں بوڑی ہو گئی ہوں میرے شوہر بھی بوڑے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس خبت میں آ کر کے انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے یہ کہہ دیا انتہالی یہ کظہر امی اس سلسلے میں آپ کچھ میری مدد فرمائیں اس مسئلے کو حل کریں چونکہ اس بارے میں کوئی حکم شرعی نازل نہیں ہوا تھا تو آپ نے یہی فرمایا کہ تیرے شوہر نے کہہ دیا ہے کہ تو اس کے اوپر اس کی ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو تو اس کے اوپر حرام ہو گئی چلی جاتی ہیں پھر آتی ہیں کہتی ہیں اللہ کے رسول کوئی تدارک کیجئے کوئی حل نکالیے میں تو کسی طرح میں ان کا خرچہ کیسے اٹھاؤں میں ان کو کھلاؤں پلاؤں کیسے یہ مسئلہ کئی دنوں تک چلتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے اوپر رحم فرمایا اور اس مسئلے کو واضح طور پر حل کر دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ظہار کرے یہ بول دے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو وہ تو اس وقت حرام ہو جائے گی لیکن اس کا کوئی کفارہ دے دے تو پھر حلال ہو جائے گی کفارہ بتایا گیا تین چیزوں میں سے ایک چیز کرنا ہے یا تو پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھے بیچ میں کہیں کٹ اپ نہیں ہونا چاہئے ڈائریکٹ دو مہینے تک مسلسل روزے رکھے یہاں تک کہ اگر اس نے انسٹھ دن کے روزے رکھے اور ایک دن چھوڑ دیا تو پھر سے اسٹارٹ کرے پہ در پہ دو مہینے کے روزے دو مہینے کے پہ در پہ روزے اور اگر کوئی آدمی دو مہینے پہ در پہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لئے غلام آزاد کرے اور اگر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلا ہے جب مسئلے کا حل ان آیات کے اندر بتا دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوصب نے سامیت کو بھولایا کہا کہ بڑے میاں ان تینوں میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہے کہا کہ اللہ کے رسول تینوں کام میرے لئے بہت مشکل ہے میں بہت بھولا آدمی ہوں دو مہینے کے پہ در پہ روزے رکھنا میرے بس کی تو بات نہیں ہے تو میں تو مر جاؤں گا کہا 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 اللہ کے رسول میرے پاس بھوٹی کوڑی نہیں ہے ایک غلام میں کیسے آزاد کر سکتا ہوں کہا کہ تو ایسا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلا دے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی بھی سکت میرے پاس نہیں ہے میں تو ایک آدمی کا کھانا نہیں کھلا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو میری جو ازواج ہیں کسی بھی زوجہ کے پاس کچھ ہے ایک زوجہ متحرہ کے پاس کہیں سے ایک توکری خجور کی آئی ہوئی تھی خجور کی پوری ٹوکری رکھی ہوئی تھی خبر بھیجوائی گئی کہ فلان زوجہ متحرہ کے پاس خجور کی ایک ٹوکری ہے آپ نے فرمایا خجور سے بھری ہوئی وہ ٹوکری یہاں لے آو اور وہ خجور کی ٹوکری عوصب نے سامیت کو دیتے ہوئے آپ نے فرمایا جا اسے غریبوں کے درمیان بانٹ دے کہا کہ اللہ کے حسول پورے مدینہ میں پوری ٹوکری کھا جا شروع میں یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے میں جو مسئلہ بتایا گیا وہ آپ حضرات نے سماعت کیا آگے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں خاص طور سے نجوہ کے احکام فرمایا گیا ما یکون من نجوہ ثلاثت الا ہوا رابعهم دو آدم تین آدمی مل کر کے کہیں سرگوشی کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تین آدمی کہیں ہوں تو دو آدمی الگ جا کر کے آپس میں سرگوشی نہ کریں اس لیے کہ آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا ہے دو آدمی جا کر کے سرگوشی کر رہے ہیں دھیرے دھیرے کچھ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے نظرانداز کر دیا ہے تیسرے ساتھی کو چھوڑ دیا ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید میری برائی کر رہے ہوں میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہوں اس کا دل پریشان ہوگا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے جذبات کا کتنا خیال لگتا ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مومن کا دل کسی مومن کے ہی وجہ سے دکھے منع کر دیا گیا کہ تین آدمی ہوں تو دو آدمی اٹھ کر کے الگ جا کر کے تیسرے کو چھوڑ کر کے سرگوشی نہ کریں دھیرے دھیرے بات نہ کریں اگر بات کرنا ہو تو تینوں ایک ساتھ بیٹھیں پھر بات کریں اس کے بعد مجلس کے تعلق سے ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تم کسی مجلس کے اندر بیٹے ہوئے ہو اور تم سے یہ کہا جائے کہ ذرا مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو مجلس کے اندر کھل کر کے بیٹھو تنگی پیدا نہ کرو آنے والوں کے لئے جگہ پیدا کرو یہ مجلس کے آداب میں سے ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جب کسی مجلس کے اندر آئے پہلے سے کوئی آدمی بیٹا ہو تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کر کے یہ دیکھے کہ آنے والا بیمار ہے یا بھوڑا ہے اس کو اٹھ کر کے یہ مجلس کے آداب کے خلافہ یہ جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا نیز مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرنے کا باقعدہ حکم دیا گیا ہے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بیٹھنے کی کوئی تکلیف نہ ہو یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصہو فی المجالی اے ایمانوارو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کرو تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا اللہ اکبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے نہیں اگر آپ دینی مجلس کے اندر ہے تو اس کا دینی فائدہ ہے اور دینی فائدے کے ساتھ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہے اگر آپ مجلس میں کشادگی پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا اب وہ کشادگی کیا ہے تمہارے رزق کے اندر کشادگی اولاد کے اندر کشادگی مال کے اندر کشادگی ساری چیزیں آگئے ہیں افسائی اللہ علیکم اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا بدایر ہم یہ سمجھ رہے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرنا ہے صرف دنیاوی معاملہ نہ آئے یہ دینی معاملہ ہے اس سے ثواب مرتب ہوتے ہیں دنیاوی اور دینی جیسا کس آیت کریمہ سے ظاہر ہے اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے سورہ حشر کے اندر آیت کریمہ کے ایک ٹکڑا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُو فَانْتَهُ اے ایمان والو رسول جو تمہیں دیں تو لے لو رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے گودنا گدانے والی عورت کے اوپر اور خود گودنے والی عورت کے اوپر ایک ہے گودوانے والی اس کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے خود جو گودتی ہے اس کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے اور اس عورت کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے جو بھاؤں کے بال خوبصورتی کے لیے اکھاڑے اسی طریقے سے اس عورت کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے جو دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرے خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت لگنے کے لیے تو ایک صحابی آئی کہنے لگی کہ یہ مسئلہ کہاں سے بتا رہے ہو تم تو کہہ رہے ہو یہ قرآن میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب قرآن میں ہے تو وہ عورت آتی ہے کہتی ہے کہ یہ جو مسئلہ تم بتا رہے ہو کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے یہ قرآن میں ہم نے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ ڈالا یہ مسئلہ تو کئی نظر نہیں آ رہا ہے تمہارے پاس کوئی دوسرا قرآن ہے کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی بندی تُو نے بات سمجھا نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نبی نے فرمائی ہے نبی نے کیا فرمایا اللہ نے لانت کی ہے گودنا گودنے والی عورت کے اوپر گودوانے والی عورت کے اوپر بھاؤں کے بال خوبصورتی کی وجہ سے اکھارنے والی عورت کے اوپر اسی طریقے سے دانپوں کے درمیان حسن و جمال کو بڑھانے کے لئے کشادگی پیدا کرنے والی عورت کے اوپر یہ بات میں نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہی ہے رسول جو تمہیں دے اسے لے لو جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ تو وہ چیز بھی آگئی نا اس کے اندر یہ آیت کریمہ اور عبداللہ ابن مسود کا یہ استدلال بہت ہی عجیب و غریب ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں صحیحہ بھی حجت ہیں منکرین حدیث کے لئے ایک تازیانہ ہے اور منکرین حدیث کا زبردست رد ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے ہم کو احادیث کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت کریمہ میں آیت کریمہ اس طرح وَالَّذِينَ تَبَوُوا الدَّارَ وَالْاَیْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجُرَ إِلَيْهِمْ وَلَا عَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا عُوْتُوا وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَنْ يُقَشُحَنَ فِي فَالَائِكَ هُمْ الْمُفِعُونَ کہ باوجود محتاجی کے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اور کہا کہ اللہ کے حصول میں بہت دور سے آیا ہوں میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانا کھلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے ہاں تفتیش کرائی تو پتا چلا کہ ہر گھر میں اللہ کی برکت ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی حجرے کے اندر کسی بھی زوجہ متحرہ کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا خبر ہی آئی کہ تمام ازواج متحرات کے ہاں اللہ کی برکت ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا دیکھو یہ میرا مہمان ہے کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے یہ جملہ ہے نبی کا بخاری شریف کی روایت میں کون ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے اس کی مہمان نوازی کرے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے اتنا کہنا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اس مہمان کی میں مہمان نوازی کرتا ہوں اپنے گھر لائے اپنی بیبی مسلم سے پوچھا کچھ کھانے کے لئے ہے کہا کہ شام کے لئے وہی بچوں کا کھانا رکھا ہوا ہے اگر رات میں بچوں کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملا رات بر سونے نہیں دیں گے کسی طرح سلا بھی دیا گیا رات میں بھوک سے اٹھ جائیں گے رات بر سونے نہیں دیں گے کہا کہ اللہ کی بندی میں نے نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا ہے جانتے ہو نبی نے کیا کہا ہے کہا کہ جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے خوش ہو گئی ہو کہا کہ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا فسلا کر کے سلا دیں گے یہ کھانا مہمان کو دے دیں گے مہمان کھا لے گا کہنے لگی لیکن ایک پرابلم ہے ایک پریشانی ہے کہا کہ کیا کہا کہ جب کھانے بیٹھیں گے تو ہم دونوں کو بھی بیٹھنا پڑے گا صاحب خانہ کو تو بیٹھنا ہی پڑے گا اگر ہم نہیں کھائیں گے تو وہ شرم سے نہیں کھائے گا اور اس کا پیٹ نہیں مرے گا کھانا ایک ہی آدمی کا ہے کہا کہ ایک کام کریں گے ایک ترکیب نکالیں گے جیسے ہی دستر خان کے اوپر کھانا رکھ دیا جائے گا ہم لوگ بھی بیٹھ جائیں گے اللہ کے رسول کا مہمان کھانا شروع کرے گا اتنے میں کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں اللہ کے رسول کا یہ مہمان شکم سیر ہو کر کے کھا لے گا ایسا ہی ہوا صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لئے حضرت ابو طلح مجید نبی میں پہنچے جیسے ہی نماز ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مسکرہ کر کے دیکھا کہا کہ اللہ کے رسول مسکرہت آپ کی بڑی پیاری کچھ کہنا چاہتے ہیں کہاں کہ ہاں رات میں جو تم نے میرے مہمان کے ساتھ کیا جبریل نے آ کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تمہارے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کامیابی کی زمانت دی گئے اسے لوگ کامیاب ہیں آیت کریمہ جب انہوں نے سنا کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ خوشخبری جبریل نے سنا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے تجھ جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے فوراں حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالی زارو قطار رونے لگے کسی کسی لوگ تھے کہ ان کے بارے میں ان کے عملوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل فرماتا تھا اس کے بعد شیطان کی ایک حرکت بیان کی جا رہی ہے کہاں یہ جا رہا ہے پہلے تو پیٹ تھپتا پاتا ہے ترہ ترہ سے انٹائس کرتا ہے ورغلاتا ہے کہتا ہے چڑھ جا بیٹا سولی پر کیا بولتا ہے چڑھ جا بیٹا سولی پر اور جیسے اس سولی کے قریب پہنچتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے کہتا ہے میں تُس سے بری ہوں اللہ نے ارشاعت فرمایا جیسے شیطان کی مثال ہے شیطان کی مثال کہ انسان سے بولتا ہے کہ کفر کر تیرے اوپر کوئی ذمہ داری آیت نہیں ہوتی نہ تجھے نماز پڑھنا ہے نہ تجھے روزے رکھنا ہے نہ تجھے کسی قیدوبند میں رہنا ہے تیری زندگی آزاد گزرے گی جس طریقے سے چاہے مال کما جس طریقے سے چاہے مال خرچ کر کوئی دارو گیر نہیں ہے کسی کی تیرے اوپر چڑھ جا بیٹا سولی پر چڑھ گیا فَلَمَّا كَفَرَا جب اس نے کفر کر لیا قَالَاِنِّي بَرِيُمْ مِنْكَا میں تجھ سے بری ہوں جا تُو جہنے تیرا کام جانے یہ ہے شیطان یہ گویا ہمارا کھلا وہ دشمن ہے انٹائسنگ کے ذریعے ترغیب کے ذریعے تحریص کے ذریعے پرچانے کے ذریعے لبھانے کے ذریعے ہم سے حرام کام کروا لیتا ہے اور حرام کام کروانے کے بعد جو مسئیبت آنے والی ہوتی ہے اس مسئیبت کے برداشت کرنے میں ہمارا شریک نہیں ہوتا فوراں بھاگ لیتا ہے یہ کہہ کر کہ اِنِّي بَرِيُمْ مِنْكَمَا تُو سے بَرِيُمْ اور قیامت کے دن بھی وہ یہ بولے گا میں نے کہا کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو میں نے کہا کہا تھا میری بات مانو میں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی کی تھی نائی مَا کَانَ لِيَا لِيَا لِيَكُمْ مِنْ سُلْطَان اِلَّا اَنْ دَاؤُ تُقُمْ فَسْتَ جَبْ تُمْ لِي صرف میں نے تمہیں بلایا تھا تم نے انہوں کے قبول کیوں کیا میں نے تمہارے اوپر زور ڈالا تھا اِنِّ کَفَرْتُ بِمَعَشْرَتُ مُونِ مِنْ قَبْلِ میں تمہارے ہر شرک کہا جنکار کرتا ہوں اللہ اکبر دنیا میں بھی انکار کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی انکار کر دے گا اتنا بڑا دشمن کبھی سنایا آپ نے کہ کتنا بڑا دشمن ہے یہ قرآن حکیم بتا رہا ہے یہ تو تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے اس سے الہذر الہذر بچتے رو بچتے رو اس سے اس کے بعد سور ممتہنہ شروع ہوتی سور ممتہنہ کے اندر بتایا گیا کہ تمہارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں نان مسلم سے اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ خسن سلوک نہ کرو ان کے ساتھ انصاف نہ کرو فرمایا گیا لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ قرآن حکیم تمام مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی کوئی نون مسلم ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرو اس کی عبرو کی حفاظت کرو تمہاری ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کیلئے جاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصوہ تمہارے سامنے نہیں کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر بیمار ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیلئے جاتے تھے ایک دفعہ ایک لڑکا بیمار ہو گیا غیر مسلم کافر بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کی عیادت کو جاتے تھے لیکن بیماری اس کی بہت ہی سیریس ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ بچے گا نہیں آپ نے فرمایا تیری حیات کے کچھ لمحات باقی ہیں میں تجھے ایمان کی دعوت دیتا ہوں بچے تو ایمان کو قبول کر لے بچے نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا اس کے بعد باپ کی طرف نظر گھومائی باپ نے کہا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لے باپ نے کہا میرے بچے یہ جو کہہ رہے ہیں نا مان لے ایسے اخلاق پیش کرو تم نان مسلم کے پاس بچے کے پاس جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کر رہے ہیں اس کی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مالی امداد بھی کر رہے ہیں اور آخر میں اسے جنت کے راستی کی طرف بلا رہے ہیں اور باپ اتنا متاثر ہے کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں اس کو خبول کر لے ایسے ہمارے اخلاق ہونے چاہئے ہیں جو نبی نے پیش کیا ہے یا اعت کریمہ بھی میں کہتی ہے کہ جو تم سے لڑے نہیں جو تم سے جھگڑا نہیں کرتے جو تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ایسے نان مسلم کے ساتھ تم عدل برتو ان کے ساتھ انصاف کرو ان کی عزت و عبرو کا خیال لکھو یہ ہے اسلام کی تعلیم اسلام ٹیرررزم نہیں سکھاتا اسلام دہشتگردی کی تعلیم نہیں دیتا جو لوگ یہ کہتے ہیں در حقیقت انہوں نے قرآن حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا ہے اسلام تو بہت فراخ دل ہے بہت کشادہ دل ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لئے بھی اپنے دل میں جگہ رکھتا ہے بے قصوروں کو مارنے کی قطعہ اجازت نہیں دیتا اسلام کا ٹیرررزم سے دور تک کبھی واسطہ نہیں ہے ٹیرررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ٹیرررزم کوئی مذہب نہیں ہے جہاد اور ٹیرررزم دونوں الگ الگ چیز ہیں جہاد کے اصول ہوتے ہیں ضابطے ہوتے ہیں فتنے کو ختم کرنے کے لئے دنیا سے بدعملی کو بدکرداریوں کو ظلم کو ختم کرنے کے لئے جہاد فرد کیا گیا ہے جہاد ٹیرررزم کا نام نہیں ہے جہاد عالی مقاصد کے لئے ہوتا ہے اور اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں ہر آدمی تلوار اٹھا لے یہ جہاد نہیں ہے اس کو جہاد نہیں کہتے یہاں آیت کریمہ میں وہی فرمایا گیا کہ تم اپنے نان مسلم بھائیوں سے بھی عدل کرو انصاف کرو ان کے ساتھ اپنے اخلاق پیش کرو ان کی عزت و عبرو کی حفاظت کرو بھوکے ہوں تو کھانا گلاؤ ننگے ہوں تو کپڑا پہناؤ اس کے بعد سور صف شروع ہو رہی ہے ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون مالا تفعلون اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یعنی اسلام کو قوال نہیں چاہیے فعال چاہیے اسلام گفتار کے غازیوں کو پسند نہیں کرتا اسلام کردار کے غازیوں کو پسند کرتا ہے اور آپ دیکھئے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسی طریقے سے دے جیسے نبی نے انہیں تعلیم دی تھی وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے کردار کے غازی تھی کردار کے غازی بنو گفتار کے نہیں اس کے بعد سور جمعہ شروع ہوتی ہے سور جمعہ کے اندر ایک بڑی عجیب مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا خامل بنایا گیا تھا جنہیں تورات دی گئی تھی تورات لے کر کے انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں ان کی مثال گدے کی ہے کہ مثال الحمار جو بڑے بڑے دفاتر بڑی بڑی کتابیں موٹی موٹی زخیم جلدوں والی کتابیں اپنے پیٹ کے اوپن لادے رہتا ہے ایسے گدے کی طرح ہے در حقیقت یہاں یہودیوں کے بارے میں بات کہ کے یہودیوں کی مثال دے کر کے امت مسلمہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھو یہودیوں کو ہم نے اپنی کتاب دی تھی تورات اس کتاب کا حامل بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے کتاب کو اٹھایا نہیں کیا مطلب اٹھایا نہیں تو اٹھانے کا مطلب کیا پڑھا نہیں دیکھا نہیں سمجھا نہیں عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدے کیسی ہو گئی بلکل صحیح ہے جیسے ان کے اوپر تورات لاد دی گئی تھی نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا ایسے ہی گدہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز لاد دو تو اسے کیا معلوم کہ میرے اوپر لکڑیاں لدی ہوئی کہ میرے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں اگر کتابیں لدی ہوئی ہیں تو اس کے اندر کیا کیا اسرار کیا کیا حکم کیا کیا اچھی باتیں موجود ہیں اسے کیا معلوم تو ایسے لوگ جنہیں کتاب دی جائے اور کتاب کی قدر نہ کریں بلکل گدھوں جیسے ہوتے ہیں جو یہودیوں کی مثال ہے امت مسلمہ کو خبردار کیا گیا عجیب بات ہے یعنی کتاب کو نہ پڑھنا کتاب کو نہ سمجھنا کتاب کے اوپر عمل نہ کرنا تقذیب بے آیات اللہ کے مرادیف ہے گویا کہ کوئی قرآن کو پڑھے نہ پڑھے نہ سمجھے نہ عمل کرے گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے جھٹلا رہا ہے وہ اپنے عمل سے یعنی کتاب دی جائے اور اس کا حامل نہ بنے نہ مانے نہ سمجھے نہ پڑھے تو گویا اس کا یہ عمل اس کی یہ حرکت تقذیب بے آیات اللہ کے مرادیف ہے اور ایسا آدمی ظالم ہے واللہ لا یحد القوم الظالمین اللہ ظالموں کو قطن ہدایت نہیں دیتا اس کے بعد یہودیوں کی ایک انتہائی بری سرشت انتہائی بری خسلت انتہائی بری سہنیت بیان کی جا رہی ہے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے چہیتے ہیں قل یا ایوہ الذین حادوا انزانتم انکم اولیاء لیلہ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَئِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں قل یا ایوہ الذین حادوا اے یہودیوں انزام تم انکم اولیاء لیلہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو تو ایک کام کرو تم اللہ سے بہت محبت ہے تو جس سے محبت کرتا ہے کوئی اس سے ملنے کے لیے بہت تڑپتا ہے اب تم اس سے بڑی محبت کرتے ہو اس کے چہیتے ہو تو ایسا کرو مر جاؤ نا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ موت کی تمنہ کرو جیسے مرو گے تیسے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے ملاقات ہو جائے گی فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَئِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ تمہارا یہ دعویاء اس وقت سچ مانا جائے گا جب تم موت کی تمنہ کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ یہ زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ اگر ان کو ہزاروں سال کی زندگی دے دی جائے تب بھی یہ زندگی سے نہیں اکتائیں گے موت سے تو یہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں موت سے ان کو الرجی ہے موت کا نام سن لے تو کئی کئی دن ان کا کھانا حضم نہیں ہوگا کھانا نہیں کھائیں گے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موت کا خوف یہ دیکھیں غور سے دیکھیں موت کا خوف ان کے کانشینس ہی میں نہیں ان کے سب کانشینس میں بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے لا شعور میں جا کر جاگوزی ہو گیا ہے یہ کوئی ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے یہ اس طریقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس میں موت یقینی ہو اللہ نے فرمایا یہ بزدلہ یہ موت کی تمنہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں دنیا سے محبت نہیں ہوتی اللہ فرما رہا ہے یہ موت کی تمنہ نہیں کر سکتے ان کے لا شعور میں موت کا خوف بیٹھا ہوا ہے یا ایسی جنگ کر ہی نہیں سکتے میدان میں آ ہی نہیں سکتے جس میں موت یقینی ہو انہیں زندگی سے بہت محبت ہے موت سے الرجی ہے قرآن نے خود ان کی بزدلی کی طرف اشارہ کر دیا یہ کیا ٹھیک کہیں گے یہ تو مسلمانوں کی بادامالیاں ہیں اسی وجہ سے وہ ہمارے سر پر سوا رہے ہیں ہمارے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر سوا رہے ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ اسے تمام دن اللہ ہی کے مقرر کر دا ہے تمام دن اللہ ہی نے بنائے لیکن بعض دنوں کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں تمام مہینے اللہ ہی نے بنائے بارہ مہینے اسی وقت سے ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ نے فرمایا جب سے یہ کائنات بنی ہے کائنات کی تخلیق وقت سے لے کر اللہ کی نظر میں اللہ کے ہاں مہینے بارہ ہیں لیکن تمام مہینوں کی قدر اقصہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو جو فضیلت بخشی ہے کسی اور مہینے کو نہیں بخشی ایسے ہی ہفتے میں جو فضیلت جو عظمت جمعہ کی ہے جمعہ کے دن کی ہے کسی اور دن کی نہیں تو اے ایمان والوں اس کے لئے خصوصیت سے تم جمعہ کا خیال لگو یہاں عالم یہ ہے کہ جب امام جمعہ کے خدبے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اللہ یہ بھی بہت بڑی بدنصیب ہے امت مسلمہ کے لئے جیسے ہی آدان دے دی جائے نماز جمعہ کے لئے فوراں دوڑ پڑو دوڑنے کا مطلب یہ ہے دوڑتے ہوئے آؤ نہیں باباکار انداز سے چل کے آؤ یعنی سب دکانیں وغیرہ بند کر دو گھروں کے اور دیگر جو کام ہیں ان کو ختم کر دو فوراں مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اگر دکان میں ہو تو دکان مند کو وزر البے خریدو فروق بند کر دو اس سے یہ پتا چلا کہ نماز تمام ایمان والوں کے لئے ہے جمعہ کی چاہے وہ گاؤں میں ہوں اور چاہے شہر میں ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے یہاں دیکھے کہا گیا تمام ایمان والوں کے لئے جمعہ ہے یا ایوہ اللہ بی نامون فان تشروف الارض کہا گیا نماز جمعہ جب ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اس سے مفسری نے یہ استدلال کیا ہے کہ زمین میں پھیلنا کام کرنے کے لئے یہ حکم مردوں کے لئے ہے مردوں کے لئے لہذا عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ گھر میں بھی زہر پڑھ سکتی ہیں اور اگر مردوں کے ساتھ پڑھیں تو دو رکعت پڑھ لیں عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہیں وہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر مسجد میں اس طریقے کا انتظام ہو تو آ کر کے دو رکعت مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے تو یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی علی صلات میوم الجمہتی فصاویلہ ذکر اللہ سارے کاربار چھوڑ دو مجید پیر بھاگو فائدہ قضیتی صلات جب نماز ختم ہو جائے اس سے ایک نکتہ یہ نکلا اس لئے کہ فائدہ قضیتی صلات کے بعد فنتشروفی لرد نماز کے ختم ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ نماز کے اختتام سے پہلے خطبہ ہے اس کا ثبوت ملا خطبہ نماز کے بعد نہیں ہے خطبہ نماز سے پہلے ہے اس لئے کہ فائدہ قضیتی صلات فنتشروفی لرد زمین میں پھیل جاؤ نماز کے بعد اس کے بعد سورہ تغابن میں اللہ تبارک تعالی نے رشایت فرمایا زیلی کے یوم تغابن تغابن معنی ہار جیت مقاتل بن حیان نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہا کہ اس دن کی ہار جیت سے بڑی ہار جیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک گروہ کو ہمیشہ کے لئے جنت اور ایک گروہ کے لئے ہمیشہ کے لئے جہنم دنیا میں آدمی ہارتا ہے جیتتا ہے کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے ہوتا رہتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہار جیت کا لیکن اس آخری عدالت کے اندر جس کے لئے ہار کا فیصلہ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے ہار گیا جس کے لئے جیت کا فیصلہ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے جیت جیت گیا جو جیت گیا وہ جنت میں جو ہار گیا وہ جہنم غیلی کہ یہ ہار اور جیت کا دن ہے آج جو ہار گیا ہمیشہ کے لئے ہار گیا آج جو جیت گیا کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو گیا اصل کامیابی اصل ہار جیت آخرت کی ہار جیت ہے آخرت کی کامیابی ہے اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے جو بدایر ایسا لگتا ہے کہ آدمی جو سوچتا ہے اس کے برعکس ہے یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدول لکم فاضروم اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اولاد سب تمہارے دشمن ہیں فحضروہم ان سے بچو اب دیکھیں چلیے بیویاں دشمن تمہارے بچے دشمن آیت کریمہ پھر سے دیکھو یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم تمہاری بیویاں و اولادکم تمہاری اولاد عدول لکم تمہارے عدو ہیں تمہارے انیمیز ہیں دشمن ہیں تمہارے فحضروہم تو ان سے بچو اب دیئے ان سے بچو ریفرین فرم دیم دور رو ان سے پھر حق زوجیت کون ادا کرے اولاد کا حق کیسے آدھا ہو جب ان سے دور رہنے کے لئے کہا گیا جواب دیا گیا یہ تمام بیویوں کے بارے میں نہیں ہے تمام اولاد کے بارے میں نہیں ہے آیت کریمہ میں غور سے دیکھو یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم من تبعیز کے لئے اگر یہ کہہ دیا جاتا تمہاری بیویاں مطلق تمہاری اولاد من لائے گیا تمہاری بعض بیویاں تمہاری بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے تم کو بچنا ہے بتایا گیا کہ بیویوں کی دو قسم ہیں اولاد کی دو قسم ہیں جو بیویاں سٹینڈر آف لائف میاری زندگی کو بلند کرنے کے لئے شوہر کے اوپر زور ڈالیں فورس کریں کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تو پیسے لا بس ہمارا میاری زندگی بلند ہونا ہم تنگی ترشی کے ساتھ تیری قلیل تنخواہ پر گدارہ نہیں کر سکتے رشوت سود کوئی بھی حرام طریقہ مت چھوڑ بائی حک اور بائی کرک جائد اور ناجائز طریقے کا خیال نہ کرتے ہوئے کیسے بھی بس مال لا ہمارا پیٹ بھر ایسی بیویاں جو میار زندگی بلند کرنے کے لئے شوہر کے اوپر فورس ڈالیں کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کریں ظاہر ہے کہ ایسی بیویاں شوہر کے لئے دشمن ہے ہی شوہر کی بہت بڑی دشمن ہے اس لئے کہ اس کو تو آگ میں پہنچانے کا سب سامان کر رہی اسباب مہیا کر رہی اسی طریقے سے وہ اولاد جو میاری زندگی بلند کرنے کے لئے ماں باپ کو مجبور کریں باپ کو مجبور کریں کہ ہم کو عالی تعلیم دلانے کے لئے اسی طریقے سے ہمارا سٹینڈرڈ بلند کرنے کے لئے معاشرے کے اندر آپ حلال و حرام کی تمیز نہ کرو بس پیسہ لاؤ گھر میں ایسی اولاد بھی تمہارے لئے دشمن لیکن وہ بیویاں جو نیکیوں میں تمہاری معامن ہوں نیکیوں میں تمہارا ساتھ دیں برائیوں پر تمہیں ٹوکیں ایسی بیویاں تمہارے لئے سف سے بڑی نعمت ہیں وہ تمہاری دشمن نہیں ہیں اور تمہاری وہ اولاد جو نیکیوں پر تمہارا تعاون کرے نیکیوں میں نیکیوں کے میدان میں تمہاری ممید اور معامن ثابت بنے ایسی بیویاں ایسی اولاد یہ تمہارے دشمن نہیں ہے تمہارے دوست ہیں ان کے قدر کرو اور ان کے حقوق بجا لاؤ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم اس کے بعد سورہ طلاق کے اندر اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی مصیبت میں گریفتار ہو جاتے ہیں اگر ایک بات کا خیال لکھیں تو زیادہ دنوں تک اس مصیبت میں نہیں رہ سکتے اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا یا اللہ کا وعدہ ہے کتنی خوشخبریاں ہیں ان خوشخبریوں کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے وہ اس کا علم ہی نہیں ہے اور کیا کر رہے ہیں فرمایا گیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو آدمی تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اپنے دل میں اللہ کا تقوی بٹھا لے تو يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا تو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو اللہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے تقوی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا اللہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اچھا یہ بتاؤ انسانی زندگی کا برنن ٹاپک کیا ہے انسانی زندگی کا سلکتا ہوا مسئلہ کیا ہے پیٹ کا مسئلہ ہے پیٹ قرآن حقیم میں اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے اسی سورہ کریمہ کے اندر موہ کے ایک مشاعرے میں ہم چھوٹے پڑھ رہے تھے موہ میں پڑھ رہے تھے چھوٹے سے ایک مشاعرے میں گئے تھے تو اس میں ایک شاعر شمسی مینائی نے ایک شیر پڑھا تھا بڑا اچھا لگا میرے حافظے میں بیٹھ گا کبھی نکلتا نہیں ہو اور کبھی کبھی میں کسی موقع پر اس کو ریفر بھی کرتا رہتا ہوں کہتا ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے حد تہذیب سے کمبخت نکل جاتا ہے اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے انسانی زندگی کا سب سے سلکتا ہوا مسئلہ برننگ ٹاپک پیٹ کا مسئلہ ہے بھوک کا مسئلہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ پر توقل کرے اللہ اس کے لئے کافی جو اللہ پر توقل کرے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے پہنچنے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے پیٹ کا مسئلہ حل کر دیا گیا سارے مسائل کا حل تو یہاں ہے آدمی کدھر ڈھونڈ رہا ہے مسائل کا حل سارے مسائل کا حل تو اللہ کی کتاب میں ہے اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے سورہ تحریم میں سب سے اچھی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک لفظ کے اندر ایک اچھی عورت کیسی ہوتی ہے اس کی definition بیان کر دی گئی ہے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ سب سے اچھی عورت کون سب سے اچھی بیوی کون جواب دیتا ہے جو مرد کی ضرورت بن جائے سب سے اچھی بیوی سب سے کامیاب بیوی سب سے کامیاب عورت کون جواب جو مرد کی ضرورت بن جائے یہ معمولی جملہ نہیں ہے مرد کی ضرورت بن جائے کیا مطلب آپ باہر رہے تو فون لگائے میسیز ہاں بولیے یہ کام کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے کر ڈالو آپ گھر میں آئے تو وہ کام کرنا ہے جہاں کر ڈالیے بیوی بولے یہ چیز لانا ہے جہاں لے رہا تو تو اگر عورت اپنے شوہر کی ضرورت بن جائے تو وہ کامیاب عورت ہے لیکن ہر عورت کامیاب عورت نہیں بن سکتی اس لیے کہ اسے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب شوہر ہاتھ میں آتا ہے تب وہ ضرورت بنتی ہے مرد کی تو کامیاب عورت وہ جو مرد کی ضرورت بن جائے یہاں وہی بات کہی گئی ہے قانتات جو اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہر کی فرما بردار فرما برداری کر کے تو دکھائے مرد کیسے نہیں ہاتھ میں آتا ہے پھر بولنا اس کی فرما برداری کر کے دیکھ ہر حکم مان اس کا ہر جائز حکم جسے اللہ نے جائز رکھا ہے ہر حکم مان کر کے دیکھ وہ تیرے ہاتھ میں کیسے نہیں آتا ہے اور تُو کامیاب عورت کیسے نہیں بنتی ہے اللہ نے فرمایا قانتات بن جا اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہر کی فرما بردار فرما برداری سے وہ ہاتھ میں آ جائے گا تیرے اور تُو ضرورت بن جائے گی اپنے شوہر کی اس کے بعد رشاد فرمایا گیا اے ایمان مالو صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو بلکہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بھی آید ہوتی ہے یہ فریضہ بھی آید ہوتا ہے کہ تم دوسروں کو بھی اچھا بناو خاص طور سے اپنے اہل و آیال کو تم خود اچھے بنو اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو بیویوں کو سب کو اچھا بنانے کی کوشش کرو جب یہ آیت کریمہ اتری تو کچھ صحابے کرام آئے کہ اللہ کے رسول ہمیں تو یہ علم ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کریں یعنی اوامر کے اوپر عمل کریں نواہی سے بچیں لیکن اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں اس کا طریقہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ابھی تم نے کہا نا کہ اوامر سے اوامر کے اوپر عمل کرنا ہے اور نواہی سے بچنا ہے یہی کام ان سے بھی کرواؤ اپنی اولاد سے کہو اپنے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں سے کہو بیویوں سے کہو کہ اوامر کے اوپر عمل کریں نواہی سے اس طرح کریں تمہارا فریضہ پورا ہو گیا بعض لوگوں کو یہ شکایت ہے یہ دلیل پیش کرتے رہتے ہیں کہ ہم سمجھاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو لیکن وہ ہماری بات ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ہم سمجھا سمجھا کر عاجز ہو گئے ہیں قرآن ایک میں یہ بولتا ہے سمجھانے کا وہ طریقہ تم نے اختیار کیا جو ہم بتا رہے ہیں کون سا طریقہ کہا کہ ذرا سوچو تم ایک جگہ کرسی پر بیٹے ہوئے ہو سامنے آپ جل رہی ہے تمہارا چھوٹا بچہ لال رنگ دیکھ کر کے آگ کو کوئی خوشنما چیز سمجھ کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے نہ سمجھ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے آگ جل رہی ہے تم کرسی پر بیٹے ہوئے ہو صرف اتنے پر اکتفا کرو گے اے بیٹے واپس آجا آگ میں گر جائے گا جل جائے گا صرف بولنے پر اکتفا کرو گے نہیں قبل اس کے کہ وہ آگ تک پہنچے صرف گفتگو پر بات پر اکتفا نہیں کرو گے فوراں آگے بڑھ کر تو اس کو گود میں اٹھا ہوگے اور پیچھے کی طرف بھاگا ہوگے کیا تم نے اس طریقے کی چیز اپنے اولاد کے تعلق سے کی ہے جیسے تم آگ سے اپنے بچوں کو بچاتے ہو کیا جہنم کی آگ سے بچانے کیلئے بھی اس طریقے کا سوز اس طریقے کی چیز اس طریقے کا جذبہ تم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے اس طریقے کا جذبہ تمہارے دل میں ہونا اس طریقے کی تڑپ ہونا اس طریقے کا سوز ہونا تمہارے دل میں اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اس کے بعد کہا گیا کہ جہنم کی آگ اور جہنم میں جو فرشتے مقرر ہیں وہ دنیا کی جیل کے داروگے نہیں ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں اندے بہرے گونگے ہیں خالی مارتے ہیں یہاں کوئی داروگا مارنے لگے تو آدمی چلائے تو تھوڑا رحم آ جائے گا مہا رحم مہم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اندے بہرے گونگے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتے خالی مارتے ہیں اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ مارنے کے لئے حکم دے دیا گیا قطان کوئی روح ریایت نہیں صرف مارتے ہیں اس کے بعد فرمایا گیا اے ایمان والو توبہ نسوہ کرو یا ایوہاں لذین آمنوا توبو الاللہ توبتن نسوہا اے ایمان والو توبہ کرو خالص توبہ توبہ نسوہ کیا ہے نساحہ کا مطلب ہوتا ہے شہد میں سے مکھیاں نکال لینا شہد کے اندر جو اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو نکال لینا تو آپ شہد کو بلکل پاک کر لیجئے ساری چیزوں کو نکال کر کے اس میں سے تو اب شہد خالص ہو گیا اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں رہ گی تو ایسی توبہ کو توبتن نسوہ کہا جاتا ہے جو خالص کر لی گئے ہو جیسے شہد سے تمام چیزیں نکال کر کے شہد خالص کر لیا گیا ہو یعنی توبہ کے شرائط یہ ہیں کہ اولاں تو جو گناہ اس نے کیا ہے اس پر ندامت ظاہر کرے پھر دوسرے اسٹیپ پہ اللہ سے اس کی معافی ماغے اور تیسرے نمبر پہ آئندہ اس کو ریپیٹ کرنے کی جرات نہ کرے اور اسی طریقے سے عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ تین شرائط پہے جائیں تو وہ توبہ توبتن نسوہ ہے آخر میں چار عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کا لوت علیہ السلام کی بیوی کا فرعون کی بیوی کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا چار عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے وزارب اللہ مثلا تھے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لوت کی بیوی کافرہ تھی نوح کی بیوی بھی کافرہ تھی پیغمبر کتنہ مقرب بارگاہ لائی ہوتا ہے لیکن بیوی اور شوہر کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے جو تعلق ہوتا ہے بڑا لطیف اور بڑا نازک اور بڑا عجیب طریقے کا رشتہ ہوتا ہے اس گہرے تعلق کے باوجود نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو عذاب سے دنیا میں نہیں بچا سکے اسی طریقے سے لوت اپنی بیوی کو دنیا میں بھی عذاب سے نہیں بچا سکے اور آخرت میں تو عذاب سے بچانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آدمی کے پاس ایمان نہ ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنے آمال نہ ہوں اچھے ایمان نہ ہو تو کوئی بھی تقرب چاہے وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو صرف تعلق سے صرف نسبت سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا آج لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی بزرگ سے نسبت قائم کر لو کسی صاحب قبر سے تعلق قائم کر لو کسی مرشد کے مرید بن جاؤ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لو یہ نسبتیں یہ بیعتیں یہ تعلقات یہ بخشش کے لئے کافی ہیں قطع نہیں بتا دیا گیا کہ دیکھو دو پیغمبروں کی بھی میاں ہیں ان کو یہ دو پیغمبر عذاب الہی سے دنیا میں نہیں بچا سکے آخرت میں تو بچا ہی نہیں سکتے دنیا میں نہیں بچا سکے اور اسی طرح اس کے اپوزیٹ دیکھیں آپ یہاں تو دونوں شوہر نبی ہیں مومن اور مسلم ہیں بیویاں کافر آئے ہیں یہاں فیرون کو دیکھو کہ شوہر کافر ہے اور بیوی آسیہ یہ اللہ کی مومنہ بندی ہے لیکن اپنے شوہر کو نہیں بخشوا سکتی یہ جنت پہ جائیں گی شوہر کو جنت پہ نہیں لے جا سکتی اس لیے کہ وہ شوہر اللہ کا نا فرمان تھا اسی طریقے سے دیکھئے حضرت مریم کم سے کم یہاں تو بیویوں کے شوہر ہیں شوہروں کی بیویاں ہیں یہاں تو نہ کوئی شوہر ہے تنہ تنہ شادی ہی نہیں ہوئی ہے لیکن انہوں نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کس قدر بلند فرمائے تیسرے پارے کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ان کی عفت پاک دامنی اور عظمت کی بنا پر بغیر موسم کے پھل ان کے کمرے میں رکھے رہتے تھے اور یہی دیکھ کر کے حضرت زکریہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میری اس بچی مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو میری جوانی کا موسم گزر گیا ہے میں بوڑا ہو گیا ہوں میری بیوی بوڑیا ہو گئی ہے کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد نہیں دے سکتا ایسے موسم میں انہوں نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہی آجیسی اولاد عطا فرمائی دیکھو جوانی کا موسم گزر چکا بوڑے ہو گئے لیکن اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا اولاد عطا فرمائی اللہ اس بات پر قادر ہے کہتے ہیں فلا بابا بھی بیٹا دے دیتے ہیں فلا بابا بھی جو بیٹی دے دیتے ہیں نا اقتان نہیں اللہ ہی دیتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر آدمی کو یہ محسوس ہو کہ کسی اور در سے کسی اور آستہ سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے دینے والا بھی اللہ لیکن سزا اللہ یہ دیتا ہے میرا در چھوڑ کر کے تُو نے دوسرے در سے ماغایا نہ دینے والا تُو میں ہوں لیکن ماغنے کی اس غلط حرکت کی وجہ سے تیرے ایمان میں نے سلب کر لیا ہے یہ تھا اٹھائیس میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ 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 اشہدو ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتیس میں پارے کی شروعات سور ملک سے ہو رہی ہے پہلی آیت اس طرح ہے تبارک اللذی بیدہی الملک وہو علا کل شیئن قدیر اسی کے ہاتھ میں بادشاہ تھے اور یہ پوری کی پوری کائنات اسی کی ملکیت ہے بادشاہ ہے وہ جس کو چاہے دے جس سے چاہے چھین لے جس سے چاہے عزت دے جس سے چاہے زلیل و خوار کر دے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم اس دنیا میں آ کر کے کونسا عمل کرتے ہو کونسا شخص اچھے عمل کرتا ہے اور کونسا شخص برے عمل کرتا ہے اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ موت اور حیات دونوں کی دونوں مخلوق ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اب جب موت مخلوق ہے تو موت کو بھی موت ہے اس لیے کہ ہر مخلوق کو موت ہے تو موت بھی مخلوق ہے لہذا موت کو بھی موت ہے یہ بات عیسیت کریمہ سے معلوم ہوئی اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے کچھ لوگ ایمان کے باوجود اپنی بدعملی کی بنا پر جہنم میں جائیں گے لیکن ان کی دھولائی ہونے کے بعد انہیں پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اب جتنے جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں سب جہنم ہی میں رہیں گے اور اب جنت میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں سب جنت میں رہیں گے جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لائے جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ تمام جہنمی جہنم میں سے یہاں دیکھیں اور تمام جنتی جنت میں سے اس میڑھے کو دیکھیں اور اس کے بعد سب کی نگاہوں کے سامنے موت جو میڑھے کی شکل میں وہاں موجود ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان اس کو زباہ کر دیا جائے گا اس سے جنتیوں کی خوشی میں کافی اضافہ ہوگا اور جہنمیوں کے حسرت میں بے حد اضافہ ہوگا پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کیونکہ موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ تم میں سے کون آدمی بہتر عمل کرتا ہے اس کی آزمائش کرے ایک حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاک اس کو بیداتی لوگ بہت پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات بناتا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جانا تھا یہ حدیث منگھڑت ہے موضوع ہے اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے اور ایک دوسری آیت میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے گویا کہ مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اللہ کے کسی پیارے کی وجہ سے کسی نبی کی وجہ سے اس دنیا کی تخلیق نہیں ہوئے یہ عالم اللہ نے اپنے کسی پیارے کی وجہ سے نہیں بنایا اس کا کچھ اور ہی مقصد ہے جو اس آیت کریمہ میں بہن کر دیا گیا اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے دروادے پر لائے جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے اس فرشتے کا نام سورہ زخروف کے اندر پچیس میں پارے کے اندر آیا ہے تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا علم یاتی کم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا بولیں گے بلا درانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور حسرت سے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَعِرِ کاش کہ ہم سنتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری قوتیں عطا فرمائی ہیں دیکھنے کی قوت سوچنے کی قوت چکھنے کی قوت چھونے کی قوت اور اسی طرح سننے کی قوت تمام قوتوں میں سب سے آلہ درجے کی قوت شنوائی قوت ہے قوتِ سمات ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی ان قوتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے قوتِ سمات کو مقدم رکھا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں رشاد فرمایا گیا اِنَّ السَّمَعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَئِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْئُولَ کہ بے شک قوتِ سمات قوتِ بَصَارَت اور قوتِ اقلیہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا تو سننا بہت ضروری ہے سننے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ آیا یہ سنی گئی بات حق ہے یا باطلے اگر کوئی آدمی سنے ہی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت جو قوتِ شنوائی قوتِ سمات ہے اس کو معتل کر دیتا ہے اور جو آدمی قوتِ سمات ہی کو معتل کر دے اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ حق اس کے دل تک نہیں پہنچتا اس لیے کہ حق کی کوئی بھی آواز دل تک پہنچنے کے لیے کانوں کا وسیلہ ضروری ہے اور ایک سننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سنا تو لیکن اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اس بات کو دل کی گہرائیوں تک نہیں لے گیا یہ مطلب بھی ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا وہ یہ ہے اسے ایک انکشاف کہہ لیجئے کہ دنیا کا کوئی شخص راہ مائٹیریل نہیں بنا سکتا یعنی کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا انسان جو کچھ کرتا ہے اسے صرف پروسیسنگ کہا جا سکتا ہے جیسے ایک کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کی باڈی کوئی ایک کمپنی بناتی ہے کمپیوٹر کی ڈسک کوئی ایک اور کمپنی بناتی ہے مدر بورڈ کوئی اور بناتا ہے اسی طریقے سے اس کے مختلف پارٹس مختلف لوگ بناتے ہیں یہ ایک پروسیسنگ ہے لیکن اس کا راہ مائٹیریل جسے کمپیوٹر کی باڈی بنی ہے جسے کمپیوٹر کی ڈسک بنی ہے مدر بورڈ بنا ہے کی بورڈ بنا ہے وغیرہ وغیرہ اس کا جو راہ مائٹیریل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق کیا ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی تخلیق کر سکے تخلیق صرف اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے بندہ صرف پروسیسنگ کرتا ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل ہے کہ جب راہ مائٹیریل کوئی پیدا نہیں کر سکتا تو کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا انسان تو صرف پروسیسنگ کرتا ہے اس کے بعد باس بادل موت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی گئی صرف دو تین لفظوں میں فرمایا گیا وَقُلُوا مِ الرِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اللہ کا دیا ہوا رزق جو زمین سے اُکتا ہے کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں لہوٹایا جانا ہے دیکھئے دو تین لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت کی دلیل دے دی کیا کہ ذرا غور کرو کہ یہ رزق تمہیں کہاں سے ملتا ہے زمین سے زمین سے کس طرح یہ رزق ملتا ہے جو مدار حیات ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی بقا ہے یہی نہ کہ تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد تم اس کے اوپر مٹی چڑھا دیتے ہو یعنی دانے کو دفن کر دیتے ہو اس کو دبا دیتے ہو اب دیکھو وہاں وہ زمین میں دبانے کے بعد سڑ جاتا ہے سڑنے کے بعد پھر وہیں سے ایک نیا وجود لے کر کے نکلتا ہے تو باس بادل موت کے نمونے تو تم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو پھر تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس پر تمہیں شک کیوں ہے باس بادل موت کے نمونے تو تم اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہو کہ گہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے مٹی چڑھا دی جاتی ہے مٹی کا دانہ سڑ گل جاتا ہے دوبارہ اسی دانے سے ایک نیا وجود گہوں کا باہر آتا ہے ایسے ہی جب تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا اوپر سے مٹی چڑھا دی جائے گی تو ایک وقت معینہ کے بعد تمہارے سڑنے گلنے کے بعد بھی تمہیں ایک نیا وجود لے کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگے چند لفظوں کے اندر باس بادل موت کی اتنی شاندار اور مشاہداتی دلیل یہ صرف اور صرف قرآن ہی کا خاصہ ہے اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ دو طریقے کے آدمی ہوتے ہیں بتاؤ یہ دو طریقے کے آدمی یک ساں ہو سکتے ہیں ایکول ہو سکتے ہیں وہ دو آدمی کون سے ہیں بتایا گیا اَفَمَنْ يَمْشِ مُقِبَّنْ عَلَىٰ وَجِهِ اَمَّنْ يَحَدِي سَوِيَنْ اِلَا سَرَاطِ مُسْتَقِيمِ کہ ایک آدمی ہے چلتا ہے تو اس کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے سر کے بل چلتا ہے آودھا چلتا ہے کیا پیاری بات کہی گئی آدمی اگر پیر اوپر کر لے اور اپنا سر نیچے کر لے تو اسے ہر چیز آودھی دکھائی دیتی ہے اُلٹی دکھائی دیتی ہے اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جب آدمی سر کے بل ہو جاتا ہے سر کو نیچے کر لیتا ہے سر کو جھکا لیتا ہے تو وہ اپنے گردوں پیش سے بلکل بے خبر ہوتا ہے بلکل بے خبر ہوتا ہے یا یوں کہلو کہ ٹھیک ہے دائیں طرف دیکھ لیتا ہے بائیں طرف دیکھ لیتا ہے نیچے کی طرف دیکھ لیتا ہے لیکن ذرا گوھر کرو جس آدمی کا وطیرہ یہ ہو شیوہ یہ ہو طریقہ یہ ہو کہ ہمیشہ سر جھکائے ہوئے چلے اسے سامنے کی چیز تھوڑی دکھائی دے گی اب سر جھکا کر کے چل آئے کئی کھائی میں گر سکتا ہے کسی دیوار سے ٹکرا سکتا ہے آگے ساپ آ رہا ہے کہ آگے بچھو آ رہا ہے آگے کون سے خطرات ہیں اُجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا اس لیے کہ اس آدمی نے تو زمین کی طرف سر کو جھکایا ہوا ہے ہاں وہ آدمی آنے والے خطرات سے آگا ہو سکتا ہے جو آدمی سر اٹھا کر چلے سیدھا دیکھے کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں پہلا آدمی تو منزل تک پہنچے نہیں چکتا اس لیے کہ اس کا سر جھکا ہوا ہے ہاں جس آدمی کا سر اٹھا ہوا ہے وہ آدمی منزل مقصود تک پہنچے گا سائنس دانوں کا اور ایک مومن کا یہی حال ہے سائنس دان ہمیشہ سر جھکا کر کے دیکھتا ہے اور مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے سائنس دانوں کو صرف دنیا ہی نظر آتی ہے یہ مادی دنیا لیکن مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے اسے اس دنیا کے بار ایک آلم نظر آ رہا ہے جس کو وہ ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے اور سائنس دان صرف مادیت کی اینک لگا کر کہ مادیت کی روشنی میں ایک محدود دنیا کو دیکھ رہا ہے ایک محدود آلم کو دیکھ رہا ہے لیکن ایک مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے اور ایمان کی روشنی میں اس مادی دنیا کے ماوارا ایک دوسرے عالم کے میں مشاہدہ کرتا ہے ظاہر ہے کہ ان دو قسم کے انسانوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک بیجن فرق ہے کوئی معمولی اقرار رکھنے والا بھی دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے خطے انتیاز کھینچ سکتا ہے اس کے بعد سورہ نون شروع ہوتی ہے اس میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک آدمی تھا بڑا نیک تھا اس کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا بہتی سمر آور سمر بار بہتی پھل دینے والا جب فصل کٹتی باغ کا پھل آ جاتا تو اس کے تین حصے کرتا ایک حصہ اپنے اہل و ایال کے رئے رکھ لیتا اور ایک حصہ غربہ میں تقسیم کر دیتا اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیتا مرنے کے بعد اس نے وسیعت کی کہ جس طریقے سے میں باغ کے پھلوں کے تین حصے کیا کرتا تھا تم بھی اسی طریقے سے کرنا لیکن بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی جب باغ کا پھل توڑنے کا وقت آ گیا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ چھپکے سے ہم لوگ باغ میں چلے چلیں گے تاکہ فقرہ کو علم نہ ہو اور وہ باغ میں نہ پہنچ جائے انہیں ان کا حصہ دینا پڑے ہمارا باپ بہت بے وقف تھا جو اس طریقے سے اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دے دیا کرتا تھا رات میں یہ پلاننگ کر کے سوئے اور صبح جب اٹھے فَنْتَلَقُوهُمْ يَتَخَافَتُونَ چھپکے چھپکے چھلے اللہ یدخلن نحلیوم علیکم مسکین کوئی مسکین تمہارے ساتھ اس باغ میں نہ داخل ہو جائے اور یہاں نیت خراب کر کے سوئے تھے نیت خراب ہوئی کہ ادھر رات کے اندر یہ لوگ سو رہے تھے رات میں ایک گھومنے والا گھوم گیا اللہ نے فرمایا فَطَعْفَ عَلَيْهَا تَوْعِفُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ایک عذاب اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے آیا اور باغ پر پھر گیا پورا باغ صاف ہو گیا اور یہ لوگ سو رہے تھے صبح جب باغ میں پہنچتے ہیں تو ایک بولتا ہے کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں ایک بولتا ہے نہیں راستہ نہیں بھولیں ہم صحیح جگہ پر پہنچیں ہیں ہماری نیت کی قرابی کے وجہ سے یہ پورا باغ جل کا خاکستر ہو گیا ہے لیکن اب پشتانے سے فائدہ کیا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ برے عمل کا اثر تو انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہی ہے اس کی آخرت کی زندگی متاثر ہوتی ہی ہے نیت کی قرابی کی وجہ سے بھی اس کے مال کے اوپر اثر پڑتا ہے اگر آدمی کی نیت خراب ہو تو اس کا مال تباہ و برباد ہو سکتا ہے لہذا نیتوں کو صاف رکھو مالوں کے تعلق سے سورہ حقہ شروع ہوتی ہے اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح قسم کھائی ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصُرُونَ اَوْمَا لَا تُبْصِرُونَ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو سین ہیں اور میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو انسین ہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو مرئی ہیں اور قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو غیر مرئی ہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو دکھائی دیتی ہیں آنکھوں سے اور قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اس میں بڑی پیاری بات کہی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے آپ کی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا حرام ہے باپ کی قسم ماں کی قسم کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا تو مخلوق مخلوق کی قسم نہ کھائے مخلوق کو مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے اور جن مخلوقات کے وہ قسم کھاتا ہے تین وجہوں کی بنا پر وہ محبوب ہوتی ہیں یا نافع ہوتی ہیں نفع دینے والی یا بہت محتم بھی شان ہوتی ہیں اگر اس کی نگاہ میں کوئی چیز بہت محبوب ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے یا وہ چیز بہت نافع ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے یا وہ چیز بہت محتم بھی شان ہوتی ہے بہت اہمیت والی ہوتی ہے بہت بازمت ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے یا مقسم علیہ پر دلیل لانا مقصود ہوتا ہے جیسا کہ میں آگے بتاؤں گا کبھی یہ فرما لام رکھائے میرے حبیب تیری عمر کی قسم تیری زندگی کی قسم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب تھے اس لئے کہ میں نے بتایا کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محبوب وہ نبی کی زندگی کی قسم کھائی گئی اور یہی نہیں نبی کی زندگی کی قسم تو کھائی گئی اور آپ اللہ کے محبوب ہیں ہی بلکہ آپ جس دیار میں چلے جہاں آپ یہ قدم پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے فرمایا لا اقسم بیہاد البلد میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں وان تحلم بیہاد البلد کیونکہ یہ میرے حبیب تم اس میں رہتے ہو اللہ اقبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تو ہی وہ شہر بھی محبوب جس میں اس کے محبوب نے قدم رکھا ہو یا بہت زیادہ نافع ہوتی ہے چیز اللہ اقسم کھاتا ہے بہت عظمت والی ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے یا مقسم علیہ پر دلیل لانا مقصود ہوتا ہے اس وجہ سے کھاتا ہے یا دو چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جو چیزیں دکھائی دیتی ہے ان کی بھی قسم کھاتا ہوں میں یہ بتاؤ کہ کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہے مانتے ہو اچھا کچھ چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہے تو اگر کچھ چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں ماورائے محسوسات ہیں محسوسات سے ماورائیں اور میرا نبی اگر ان ماورائے محسوسات چیزوں کی خبر دیتا ہے تو ماننے میں استحالہ کیا ہے شک و شبہ کیوں تو بھی قرار کرتے ہو نا بعض چیزیں دکھائی دیتی ہیں بعض چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں بعض چیزیں محسوسات کے دائرے میں بعض چیز ماورائے محسوسات ہیں تو اگر میرا نبی ماورائے محسوسات کی خبر دیتا ہے تو اس میں ایج پیچ کیوں اختیار کرتے ہو صاف صاف اسے قبول کیوں نہیں کرتے استحالہ کیا ہے شکل چوبہ کیا ہے اس کے بعد سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَإِمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ حضرت حسن بسری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت قہت سالی ہے ذرا دعا فرمائیں اور ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ ہم قہت سالی سے بچنے کے لئے وہ وظیفہ کیا کریں حسن بسری رحمہ اللہ نے فرمایا استغفار کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو استغفار کرو ایک شخص آیا کہا کہ ایسا ہے حضرت اولادِ نرینہ نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی وظیفہ بتائیے فرمایا استغفار ربکم استغفار کر ایک شخص آیا اب یہ دونوں بیٹے ہوئے ہیں تیزرا بھی شخص آ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے بھی ایک معاملہ درپیش ہے کہا کہ کیا کہا کہ ذرا مالی اعتبار سے میں بہت پریشان ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میری مالی مشکلات حل ہو جائیں کہا استغفار ربکم تینوں نے کہا کہ امراض الگ الگ ہیں دواء ایک آپ نے تجویز فرمائی اس کی کیا وجہ ہے مطالبات مختلف ہیں اور آپ نے نسخہ ایک بتایا اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھ کر کے سنائی آیت کا ترجمہ دیکھئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نوح علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ کے حکم سے میں نے کہا اپنی قوم سے تم اپنے رب سے استغفار کرو وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اچھا وہ آسمان سے استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا قہت سالی کا حل استغفار میں وَيُمْدِدْكُمْ بِي أَمْوَالِ وَبَنِينَ تمہاری مالی مشکلات کا حل بھی استغفار میں ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِي أَمْوَال مال ہی نہیں اموال دے گا جو مال کا پلیورل ہے مال کی جمع ہے اموال وَبَنِينَ اور تمہیں اولاد نرینہ چاہیے بیٹا نہیں بیٹے دے گا استغفار کی برکت سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نسخہ اپنی طرف سے تجویز نہیں کیا ہے بلکہ ان تینوں مشکلات کا حل اس آیتِ کریمہ میں ایک ہی بتایا گیا ہے وہ ہے استغفار اولاد نرینہ چاہیے اپنے رف سے استغفار کرو مالی مشکلات کا حل چاہیے استغفار کرو قہت سالی سے بچنا ہے تو استغفار کرو میں نے اپنی طرف سے نسخہ نہیں بتایا یہ نسخہ خصور نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے سورة جن شروع ہوتی ہے سورة جن ابتدائی آیات یہ بتاتی ہیں کہ جیسے انسانوں میں بہت سارے فرقے ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں مشرک ہیں مومن ہیں اسی طریقے سے جنوں میں بھی اس طریقے کے عقیدے رکھنے والے جن موجود ہیں ارشاد فرمایا گیا قُلْ اُوحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعْنَ فَرُمِّلَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمْعِنَا قُرْآنًا حَجَبَا يَحَدِئِ الْرُشْدِ فَآمَنَّاوِي جن بولنے ہیں ہم ایمان لائے وَلَنُّ شِرِكَ بِرَبِّنَا آَحَدَا ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اس کے مطلب اُتنے شرک ہے مشرک تھے وہ وَلَنُّ شِكَ بِرَبِّنَا آَحَدَا تو ایمان کا پتا چلا شرک کا پتا چلا وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّقَدَ صَاحِبَتَا وَلَا وَلَدَا یہ اللہ کے لئے بیوی تجویز کرنا اللہ کے لئے اولاد تجویز کرنا یہ کون سے مذہب والوں کا کام ہے حیسائیوں کا کام ہے اس کا مطلب یہ ہے جنوں میں حیسائی بھی ہیں یعنی جتنے مذاہب انسانوں میں ہیں اتنے مذاہب جنوں میں بھی ہیں قرآن کی ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوں اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَةِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُوْمَ عَلَّهِ عَدَا یہ مجدِ اللہ کی ہے بتائیے اب جب مجدِ اللہ کی ہے اللہ کی ہے کا مطلب اللہ کی خین یعنی اللہ کا گھر ہے ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے گھر آپ کا ہو اور کوئی دوسرا آدمی اپنے قوانین آپ کے گھر میں چلائے آپ چلنے دیں گے صاحب خانہ ہی کے قوانین گھر میں چلیں گے اور پورے گھر والوں کو صاحب خانہ کے قوانین کے مطابق چلنا ہوگا اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں اپنا قانون چلانے کی کوشش کرے تو صاحب خانہ کو برا لگے گا اور ظاہر ہے کہ وہ اسی چیز برداشت نہیں کرے گا اسی طرح مجدیں اللہ کا گھر ہیں یہاں دو ہی چیزوں کی تعلیم ہونی چاہیے ایک قرآن اور ایک حدیث قرآن ایک حدیث قرآن یہ متنہ ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کا ایکسپلینیشن ہے اس کی تشریح ہے اس کی پیرافریزی ہے یہ دو چیزیں خالی مجد میں پڑھی جائیں لوگوں نے دیگر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں رہلوں پر رکھ کر کے پڑھنا شروع کر دیا ہے جو اس آیتِ کریمہ کے بالکل منافی ہے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُومَا اللَّهِ حَدَا بعض لوگوں نے اللہ اکبر پکارنے سے پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا آپ یا کے در یہ پکارنا اس کی بھی مومنیت اس آیتِ کریمہ میں ہو جو فَلَا تَدُومَا اللَّهِ حَدَا اللہ کے ساتھ اس گھر سے کسی اور کو نہ پکارو اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ اس گھر سے پکارتا ہے در حقیقت اس آیتِ کریمہ کی خلاف ورزی کرتا ہے سورہ مضمبل شروع ہوتی اس میں بتایا گیا کہ نفس کے مثال کتے کیسی ہے کتے کی کتہ اگر کسی برطن میں مو ڈال دے تو برطن پاک ہو جاتا ہے کوئی کہہ رہا پاک ہو جاتا ہے نہیں نا نا پاک ہو جاتا ہے کتنی مرتبہ دھولنا پڑتا ہے اس کو سات مرتبہ اور ایک مرتبہ مٹی ہے سابون سے سات مرتبہ میں ایک مرتبہ مٹی ہے سابون سے دھولنا پڑتا ہے خاص طور سے مٹی سے دھولا جائے اس لیے کہ مٹی کے اندر کتے کے لعاب کے اندر جو جراسیم ہوتے ہیں ان جراسیم کو مارنے کی قوت ہوتی ہے مٹی سے ایک مرتبہ دھولا جائے تو نفس کی مثال کتے کسی ہے یہ جہاں مو ڈال دے کسی عمل کے اوپر عمل ناپاک ہو جاتا ہے جیسے کتہ کسی برطن میں مو ڈال دے تو برطن ناپاک ہو جاتا ہے یہ نفس کسی عمل میں مو ڈال دے تو عمل ناپاک ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے مار ڈالنا اس کو مار ڈالنے کا حکم نہیں ہے مار ڈالنا تو رہبانیت ہے غاروں میں چلے گئے پہاڑوں میں نکل گئے اور ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسے ایسے مجاہدے کیے کہ کتابوں میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے روکٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں مہینوں دن پیڑ سے الٹے لٹکے ہوئے نفس کو مارنے کے لئے ایسی ایسی ریاضتیں کی گئی ہاتھ کئی مہینے تک کھڑے رکھے گئے ہاتھ شل ہو گئے اس طریقے کی ریاضتیں کی گئیں نفس کو مارنے کا حکم نہیں ہے قرآن میں نفس کو رام کرنے کا حکم نفس کو رام کر لیا جائے نفس کو اس قدر کچھل دیا جائے دبا دیا جائے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں دخل اندازی نہ کرے اسے ختم مت کر دو اسے دبا دو دبانے کا حکم ہے جیسے کتے کو اگر معلم بنا دیا جائے تو کسی شکار کو اگر مار ڈالے تو مرے ہوئے شکار کا کھانا حلال ہے لیکن عام کتہ اگر کسی شکار کو مار ڈالے تو بغیر زبا کیے کھانا حرام ہے بلکہ بلکہ اگر مر جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن معلم کتہ جسے تعلیم دے دی گئی ہو تعلیم اس ٹریننگ ٹرینڈ کتہ ٹرینڈ ڈاگ معلم کتہ تعلیم دے دی گئے ہو کتے کو اور وہ کسی جانور کا شکار کر اور اتفاق سے جانور مر جائے تو بغیر زبا کیے ہوئے اُت جانور کو کھانا جائز ہے اس لئے کہ کتہ محلم ہے ایسے ہی نفس کو تم تعلیم دے دو رام کر لو کہ جب تم کوئی نیک کام کرنے لگو تو نیک کام کرنے میں تمہارے آرے نہ آئے نفس مارنا نہیں ہے نفس کو کچل دینا ہے اور اس کے لئے سب سے بہترین طریقہ بتائے گا تحجد ہے آیات دیکھئے دو فائدے بتائے گے تحجد کے ایک تو آدمی کی بات بہت صاف ہو جاتی ہے باتیں بڑی اچھی کرتا ہے اس کے مو سے بہت کم لگو باتیں نکلتی ہیں اور پہلا فائدہ نفس کو رودنے میں سب سے زیادہ معامل تحجد ہے اور ایک بات جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تیسرا پہر ہوتا ہے رات کا تو اللہ سماع دنیا کی طرف نزول کرتا ہے پکارتا ہے کہ میرا کونسا بندہ بنہگار ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں اس طریقے کی آواز لگاتا ہے کس کو کیا پریشانی ہے وہ ہم سے ماغے ہم اس کی پریشانی دور کر دیں ہمیں ماغنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے اس کے بعد سورہ مددسر شروع ہوتی ہے سورہ مددسر کے اندر بتایا گیا کہ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو بعض مرتبہ جنتی خواہش کریں گے کہ میرا ساتھی دنیا کے اندر ایک تھا وہ کہاں ہے بتایا جائے گی کہ وہ جہنم ہے اس سے بات کروائی جائے گی جنت اور جہنم کے درمیان سے ہجابات اٹھا دیے جائیں گے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور وہ جنتی وہ جہنمی کو دیکھے گا اپنے ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا پوچھے گا وہ ما صالح کا کنفی سقر ارے بھائی دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ رہتے تھے یہ جہنم میں کیسے چلے ہیں ما صالح کا کنفی سقر سقر میں کیسے آگئے جہنم میں کیسے آگئے تو سب سے پہلے وہ یہی بولے گا قَالُوا لَمْنَكُمُنَ الْمُسَلِّينَ نماز نہیں پڑھتے تھے ہم گویا نماز کا چھوڑ دینا یہ پہلا سبب ہے جہنم میں داخل ہونے کے نماز کی پابندی کی جائے اور نماز کے بارے میں قطعن غفلت نہ بڑھتی جائے اس کے بعد سور قیامہ ہے سور قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس اللہ وآمہ کی قسم کھائی ہے دیکھو نفس کی تین قسمیں ہیں نفس اممارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی ایک نفس اللہ وآمہ ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اور ایک نفس مطمئنہ ہے یہ نفس کا وہی درجہ ہے جسے ہم معلم کہتے ہیں تعلیم دے دی گئی اس کو اب یہ آدمی جب نیک کام کرنے لگے تو اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرتا اور جب فرشتے آئیں گے تو اس کو اسی صفت کے ساتھ بلائیں گے یا ایوہ النفس یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے مطمئن نفس باہر نکال تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سور قیامہ میں نفس اللہ وآمہ کی قسم کھا کر کے نفس اللہ وآمہ کو آخرت کے وجود کی دلیل بنایا ہے کیسے؟ آخرت ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے دلیل دلیل نفس اللہ وآمہ یہ نفس اللہ وآمہ دلیل کیسے ہے؟ ذرا غور کرو جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اندر سے کوئی بولتا ہے کی نہیں کہ تم نے غلط کیا اور تم کوئی اچھا کام کرتا ہو تو اندر سے کوئی تمہیں سراہتا ہے کی نہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا ایسا ہوتا ہے آدمی کا کسی غلط کام میں پسو پیش کروں نہ کروں یہ پسو پیش کرنا جانتے کیوں ہوتا ہے وہ اندر جو بیٹھا ہوا نفس اللہ وآمہ جیسے ہم ضمیر کہتے ہیں